شیط و آن و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ پیاریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ دزہرہ یعنی یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارا فیس بک پیج جو فاطمہ دزہرہ کا ہے اسے جوائد کر سکتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آج کے عمل وظائف سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت میں دعا کین کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں گئتے کہ دل میں آپ وسوسے بھی رکھیں دل میں آپ خچے بھی رکھیں دل میں کہیں کہ یہ پوری ہوگی نہیں ہوگی یا اللہ پاک ہم سے پیار کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے یا پھر یہ کہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا جو انسی ہیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں یا پتہ نہیں کیوں نہیں اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں آپ کا یقین اتنا کامل مضبوط ہو کہ آپ ادھر دعا کریں اور ادھر الحمدللہ قبول ہو جائے میں نے پہلے بھی ایک حدیث میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا طلب قائم کر لیں آج جو میں عمل آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بہت سے ایسی خواتین کے لئے عمل ہے جو گھر بن ہے کوئی ہزبرن وائف کا مسئلہ بہت زیادہ اقصد اپا شادیوں کے بعد یہی پرابلمز جو انسی ہیں بہنوں کے ساتھ رہتی ہیں شوہر یا تو محبت نہیں رکھتے یا ان سے ان سے نہیں رکھتے یا ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورا نہیں کرتے اگر بھائی لوگ ہیں وہ خواتین سے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ عزت نہیں کرتے یا پھر ان کو ٹائم میں دے پا رہے ہوتے یا اس قسم کے مسئلے یا جو ان کا اصل مقصد ہے اس کے پر قدم نہیں رکھ پا رہی ہوتی تو ایسے مسئلے کے لئے سب سے پہلے جو نقش سکرین پر چلتا ہے بس یہ آپ نے بنانا ہے سکرین سے آپ سکرین شاٹ کر کے فوٹو پاپی بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ خات سے لکھیں تو نقش مبارک کوئی مسئلہ نہیں آپ خات سے بھی لکھ سکتے ہیں نارمل نقش ایسے کوئی چال نہیں ہے آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں خواتین جو ہیں وہ خاص کر اپنے پرس میں رکھ لیں پاس رکھ لیں اپنے روم میں رکھ لیں اور اگر کوئی ایسی مسئلہ ایسی پریشانی آ گئی ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ پریشانی آتی ہے کہ اب اگر یہ اگر ذرا سے بھی ہم آپس پر بولیں گے تو لڑائی ہو جائے گی ناراضی ہو جائے گی یا ہمارا رشتے میں فرق ہوگا تو پھر یہ عمل آپ ضرور کریں تو انشاءاللہ اگر بھائی لوگ ہیں وہ بھی عمل اپنے پاس نقش کو رکھ سکتے ہیں پھر تکیہ میں رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے روم میں رکھنے تو یہ نقش بس آپ نے رکھنا ہے نقش جمعہ واردین آپ رکھیں اور جمعہ واردین نقش رکھنے کے بعد آپ نے ذکر شروع کرنا ہے ٹھیک ہے دن سے کریں اللہ سے دعا کریں صرف ذکر کریں اور ذکر سے بس اپنے دل میں تصور قائم کر لیں کہ آپ یہ کس مقصد کے لئے آپ عمل کریں اپنے پیاروں کو منانے کے لئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور آپ شادی کے لئے خاص کر یہ عمل کر سکتے ہیں آپ جو بھی بہن بھائی ہیں جو بھی پریشان حال ہیں تکلیف میں ہیں اور وہ عمل مطلب کہ جو رشتوں کی بندیش آ جاتی ہیں یا اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور جن کا آپ سے جیسے طالب اور مطلوب کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن نقش کو اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے اور ذکر صرف اور صرف یا ودودو کا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ یا ودودو آپ جمعت المبارک پارے دین جب نقش بنانے پاس رکھنے پھر یہ جب نقش بن جائے تو پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے جمعہ کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کوشش کریں صبح دس بجے کے ٹائم یہ دس بجے کے بعد آپ عمل آرام سے کر سکتے ہیں یہ عمل کمز کم سات دن تک وہ نقش کو اپنے پاس رکھیں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے نقش کو کسی پانی میں بہا دیں ٹھیک ہے بیعت بھی نہ کریں یہ چھوٹا سا آپ کام کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے الحمدلیلہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر آپ بہن زمانہ چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ ہمارے چینل پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تزارہ کی طرح سے پیشتی جا رہی ہیں جزاک اللہ خیر بھی